اقوام متحدہ کا پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار دونوں ممالک کشیدگی کے خاتمے کے لیے فور اگدامات کرے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوٹریز کی اپیل سالس بننے کی بھی پیش کش اقوام متحدہ نے پاکستان کی مستقل نمائندہ ملیحا لودی کی سیکیٹری جنرل اور سیکیورٹی کیانسل کے صدر سے ملاقاتیں خطے کی بگڑتی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا ملیحا لودی کہتی ہے اقوام متحدہ کو وہی پیغام دیا جو وزیراعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں بھارت کو دیا یورپین پارلمنچ میں مسئلہ کشمیر پر بہے سرکان نے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف پرسیوں پر تشویش کا اظہار کر دیا ترجمان دفتر اکارشاں کہتے ہیں کشمیر اتنا اہم مسئلہ ہے کہ کل بوشن کیس سے نکل کر یہاں پاہنچا نئی دہلی میں انتہا پسندوں کا پاکستانی ہائی کمیشن پر حملہ مشتعل افراد کے سیکیورٹی اہلکاروں کی موجود کی میں پاکستان ہاؤس کا دروازہ توڑ دیا قائم اکام بھارتی ہائی کمیشنر کی دفتر اکارشا طلبی احتجاجی مرافضہ حوالے کیا پاکستان کا ہائی کمیشن کی ناکس سیکیورٹی پر اظہار تشویش تحقیقات کا مطالبہ تین نے بھارت کو پاکستان سے کشیدگی کی بجائے مذاکرات کا مزپرہ دے دیا ترجمان چینی وزارت خارجہ کے بطابق پاکستان اور بھارت خطے کے اہم ملک ہیں علاقائی اموچ علامتی پاک بھارت مستعقن تعلقات پر بہت انحصار ہے قومی اسیمبلی کا ہنگام افیز اچلاس آج شروع ہوکا اچلاس سے پہلے اوپوزیشن اور حکومتی رہنماؤں کا اچلاس بھی ہوکا اوپوزیشن کے پارلیمانی رہنماؤں الگ پہ بیٹھک بھی لگائیں گے سعودی ویزے کے لیے میڈیکل انشورنس لازن قرار سفارتی پاسپورٹ کے حامل افراد مستثنہ ہوگے نئے تیسے پر تین ماہ بعد عمل ہوگا سابق وزیراعظم کی طبی بنیادوں پر زمانت کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ آج سمات کرے گا میڈیکل ریپورٹ جمع ہونے کی صورت میں میاں محمد نواز شریف کو ریلیف مل سکتا ہے سند اسیمبلی میں متحدہ اوپوزیشن بڑھ گئی جی ڈی اے اور ایمکیم نے پی ٹی آئی کا اسیمبلی سے باہر ساتھ چھوڑ دیا تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی بھی سلافات کا شکار ارکان کی بڑی تعداد نے پردوس شمیم نکوی اور حلیم عدل شیخ پر ادم اعتماد کا اصحاب کر دیا سرپانوی وزیراعظم کی بریکسٹ ڈیل بچانے کی آخری کوشش ایتھائیسے میں آج برسلز میں یورپی یونین سے اہم ملاقاتیں کریں گی اور سن میں بادل برس پڑے کراچی میں بھی صبح صویرے بھوندہ باندی سببات اور کوئیٹا سوید بلوچستان کے مختلف علاقوں ہزارہ ڈیویجن میں بھی آج بارش کا امکان گلگت اور کشنیر کے نالوں میں توہیانی کا بھی خدشہ موسیقی